ماہرین نے آئس کریم کھانے کے شوقین افراد کو خوش کر کے رکھ دیا ہے آئس کریم کھاتے ہوئے سب سے زیادہ فکر اس بات کی ہوتی ہے کہ آئس کریم پگھل نہ جائے اب اس مسئلے کا بھی حل تلاش کر لیا گیا ہے جاپانی ریسرچ سینٹر نے اس مشکل کو حل کرنے کی ٹھانی اور بائی تھراؤپیڈ ڈیولپمنٹ ریسرچ سینٹر نے اسٹرابری میں موجود پولی فینول پر تحپیت کی پولی فینول کو جب ماہرین نے آئس کریم میں شامل کیا تو آئس کریم کے پگھلنے کا عمل حیرت انگیز طور پر سست ہو گیا پولی فینول ملی آئس کریم کو شدید گرمی میں بھی رکھا گیا لیکن آئس کریم نہیں پگھلی آئس کریم کھانے کے شوقین اس ریسرچ کے سامنے آنے کے بعد بہت خوش ہیں ماہرین کا کہنا ہے کہ آئس کریم میں پولی فینول کا استعمال سے اس کے ذائقے میں کوئی فرق نہیں پڑا ہے سب سے پہلے نہ پگھلنے والی آئس کریم کنزاؤ شہر میں فروغ کی جا رہی ہے اور جلد اس کو سارے دنیا تک پہنچانے کا بندوبست کیا جائے گا موسیقی